پولیس کے مبینہ تشدد سے زخمی ہونے والا نوجوان دس روز تک زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گیا نوجوان کو کوٹ مومن پولیس نے موبائلوں کی ایک کروڑ روپے مالیت کی ڈکیتی کے شبہ میں حراست میں لے کر مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا ڈی پی او کے حکم پر ایس ایچ او سمیت چار اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا بھلوال کے نواحی علاقے امین آباد کا رہائشی انعیت اللہ ذاتی کام سے کوٹ مومن گیا جہاں کوٹ مومن پولیس نے موبائلوں کی ایک کروڑ روپے مالیت کی ڈکیتی کے شبہ میں حراست میں لے کر ایک ہفتے تک بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا خالت غیر ہونے پر اہل خانہ کے حوالے کر دیا جو اسے علاج کے لیے بی ایچ کیو سمیت مختلف ہسپتالوں میں علاج کے لیے لے جاتے رہے لیکن وہ تحصیل ہیڈ کواٹر ہسپتال بھلوال میں دم تو گیا متوفی انعیت اللہ تین بچوں کا باپ تھا جو محنت مزدوری کر کے اہل خانہ کا پیپ پالتا تھا اس ڈی پی او بھلوال نیا وقار احمد اور اس ایچ او سٹی ہسپتال پہنچ گیا ان کا کہنا ہے کہ اس پی انویسٹیگیشن سرگودھا محکمہ پولیس کی جانب سے موقف دیں گے لواحقین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے واقعہ کا نوٹس لے کر تھانہ پولیس کوٹ مومن کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے دوسری طرف پولیس حکام نے اس پی انویسٹیگیشن محمد فرہان کو معاملہ کی انکوائری کے بعد رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا جس میں متوفی کی ہلاکت اور تشدد گرفتاری سمیت دیگر کی بھی تفصیلات طلب کی رپورٹ کی روشنی میں ڈی پی او اصد ایجاز ملہی کے حکم پر اس ایچ او اقرار شاہ سمیت چار اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور تھانہ بھلوال پولیس کو ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت بھی جاری کر دیں رپورٹ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یوسف سی فورٹی ایٹ نیوز سرگودھا موسیقی